بلٹنگ کی شروعات سندے سے لٹکا ملا شو جہاں بینگلورو کا وہ کان جہاں پر مہا لکشمی نام کی لڑکی کے انسٹھ ٹکڑے کیے تھے اس آروپی نے خودکشی کر لی ہے یہ جانکاری بینگلورو پولیس کی طرف سے سامنے آ رہی ہے نام آروپی کا مکت رنجن جس نے آتمہتیا کر لی ہے اس گھٹا نے دکشڑ کے ساتھ ساتھ پورے اتر میں سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور اس لڑکی کی انسٹھ ٹکڑے کر دیے گئے تھے تو بڑی خبر یہ ہے کہ آروپی مکت رنجن نے آتمہتیا کر لی ڈی سی پی سینٹر بینگلورو نے جانکاری دی ہے اوڈیشا میں اس آروپی نے آتمہتیا کی ہے مہا لکشمی کے انسٹھ ٹکڑے کیے گئے انسٹھ ٹکڑے کرنے والے کا پھندے سے لٹکا ہوا شب اوڈیشا میں ملا ہے یہاں پر ایک پیچ یہ بھی سامنے ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ اس سب کے پیچھے کوئی اور تیسرا ہو کیونکہ پولیس جانچ کو ابھی روک نہیں رہی ہے پولیس ابھی جانچ کو آگے بڑھا رہی ہے اور یہ جاننے کی کوشش میں ہے کہ اس سب کے پیچھے کا سچ آخر کیا ہے کیونکہ جس پر آروپ تھا اس نے آتمہتیا کر لی ہے تو یہ گھٹنا مہا لکشمی مرڈر کیس کی جو کی بینگلورو کا یہ ماملہ ہے مہا لکشمی مرڈر کیس بینگلورو کا ماملہ اور اس کو لے کر بینگلورو پولیس نے چیزیں صاف کر دی ہیں سامنے رکھ دی ہیں بینگلورو پولیس نے مہا لکشمی مرڈر کیس کو لے کر مہا لکشمی مرڈر کیس بینگلورو اب آروپی مکتی رنجن جس کے اوپر اس پورے ماملے کا آروپ تھا جس کو پولیس خوش بھی رہی تھی اس نے اوڑیسہ میں آتمہتیا کر لی پھندے سے لٹک کر اس نے آتمہتیا کر لی انسٹھ ٹکڑے کیے گئے تھے مہا لکشمی نام کی اس لڑکی کے 29 ورشی مہا لکشمی سیلز وومن کا کام کرتی تھی 21 ستمبر کو بینگلورو کے ملے شورم کے ایک گھر میں فریج میں مہا لکشمی کی کا شو ٹکڑوں میں ملا تھا اور یہ جانکاری پھر ملی کیے شو کے 69 ٹکڑے کیے گئے تھے مکتی رنجن نام کیس آروپی نے آتمہتیا کر لی ہے پولیس نے مکھ سندگ دیسی کو مانا تھا اور فیلحال اوڈیشہ میں اس شخص نے آتمہتیا کی تو تلاشا جا رہا تھا اسے پولیس سوتر شروعات سے کہہ رہے تھے کہ مکتی رنجن کا فون اسے بند مل رہا ہے اس کی تلاش جاری ہے اسے اوڈیشہ اور پشم منگال کی سیمہ پر تلاشا رہا ہے بینگلورو پولیس تلاش کرتی رہی مہا لکشمی کی موت ایک ایسی گھنونی موت تھی جیسی دلی کا شردہ والکر ہتیا کان تھا جہاں پر شردہ کے شب کے پہنتیس ٹکڑے کر کے انہیں فریج میں ڈال دیا گیا تھا اور بڑھیں کہ آگے ہیں اور بڑھیں کہ آگے ہیں